معاذ سحیل انساری ہمارے اس سیگمنٹ کے ننے خطیب معاذ سحیل انساری جن کا موضوع ہے اللہ کی مدد طلب کیسے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجید سامیات آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے مدد کا احساس کرے دوستو ہم سم مسلمان ہیں اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اس دنیا میں اس لئے بجائے کی وہ ہمارے امدان لے سکے اور یہ بتا کے سبر اور اقینی سے اللہ تعالیٰ ہم میں اسے ہر ایک کو عزمائیں گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور خوبصورت آیت میں فرمایا ہے یعنی سبر کرو خوبصورت سبر کرو سبر ایک درجہ ہے اس کا عالی درجہ وہ ہے خوبصورت سبر جس کے اندر کسی تسے شخص کو معلومی نہ ہو کہ آپ کوئی پرشانی ہو یا آپ کوئی مصیبت میں ہو اللہ کسی واقعی ہو نہ جانتا ہو ہاں دوستو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو چاہتا ہے وہ سبر کرنے والا بن جائے اور اسے سبر کرنا جائے اور وہ اللہ کا صابر بن جائے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے دوستو ہم سب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی تقریر شیر سے قدم کرنا چاہتا ہوں اللہ کسی کے ساتھ نہ انصاف ہی نہیں کرتا ہے بس وہ آزماتا ہے اور سبر کرنے والا کو میٹھا فل دیتا ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت امدہ جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ننی خطیب سے کہ سبر کا فل بہت میٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ صرف آزماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک سبر کرتا ہے اور ننی خطیب نے بتایا کہ سبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے آپ تکلیف میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں ایک شاعر نے بھی کہا ہے مسیبتیں اتنی پڑی مجھ پر کی آسا ہو گئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی